بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں امید ہے سب لوگ فٹ فٹ ہوں گے اپنی زندگیوں کے اندر خوش ہوں گے گھر کے اندر سب سے زیادہ لوڈ اگر کوئی چیز لیتی ہے تو وہ ہماری استری ہوتی اس سے زیادہ لوڈ تو صرف ایسی کا ہی ہو سکتا ہے لیکن نارملی جو ہمارے گھروں کے اندر سب سے زیادہ چیز یونٹ کنزپشن کرتی ہے وہ ہماری الیکٹرک آئرن استری ہے ایک ہزار وارڈ کے قریب ہمارا لوڈ لیتی ہے لیکن بعض کاتھ آپ اس کو بیٹیاتی کہہ لیں آپ اس کو گلتی کہہ لیں آپ اس کو نگلیجنس کہہ لیں اس کے ساتھ اس کی جو پاور ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لینا شروع ہو جاتی کہ آپ کے یہ میٹر کے پرخشے اڑا دیتی ہے آپ کا بل زیادہ آتا ہے تو اس کا جتنا بھی برڈن ہے وہ آپ کی جیب کے اوپر آتا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ اس چیز کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک چھوٹی سی ٹرک کے ساتھ ایک چھوٹے سے فارمولی کے ساتھ کہ جس کو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی دکان کو اپر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی کسی مکینک کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زیادہ لمبا چوڑا خرچہ نہیں آئے گا کوئی ٹول نہیں چاہیے اس کے لیے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا شروع سے لے کے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اپنی شیٹ کی پروٹیکشن کے لیے میں اس کے نیچے دو چابیاں رکھ دیتا ہوں تاکہ ہماری اس تری جب گرم ہو تو ہماری جو شیٹ ہے اس کو نقصان نہ ہو اس تری کے گرم ہونے کی صرف دو ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ نمبر ایک کے آپ کی اس تری بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے کپڑے جلنے کا خرچہ ہوگا نمبر ایک پہ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے جو پاور کنزپشن ہے وہ آؤٹ ہوگی آپ کا سیدھا سیدھا اٹیک جو ہے وہ آپ کے یونٹس کے اوپر اور سکینڈری آپ کے جیب کے اوپر آئے گا دوسرے نمبر پہ اس کی جو کنڈیشن ہاتی ہے کہ آپ کی اس تری جو ہے وہ بہت لیٹ گرم ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہاں پر بھی جا کے کر دیں تو آپ کی اس تری بہت دیر سے گرم ہوگی زیادہ ٹائم لگائے گی کپڑوں کو گرم کرنے میں کرنے میں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اس تری بہت زیادہ دیر تک آن رہے گی اور پھر بھی آپ کے یونٹس جو ہیں وہ زیادہ جلیں گے تو پھر بھی اٹیک آپ کا جو آپ کی جیب کے اوپر ہی آئے گا تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو اتار دینا یہ ایک چھوٹی سی پتری ہے یہ ایکسیس دیتی ہے ہمیں اس سسٹم کے ساتھ کہ جس سے یہ سارا کے سارا کنٹرول ہو سکتا ہے ایک ویریابل کے ساتھ تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں پیچھے سے اس کو ہم نے آف کر دینا ہے اپنی سیٹنگ کو پیچھے سے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے باور آن ہم کریں گے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہماری یہ لائٹ جو ہے یہ بلکل اس جگہ پہ آکے آن ہوتی ہے یہ بلکل ایکوریٹ سیٹنگ ہے اس کی میں نے آلیڈی کی ہوئی اپنے گھر کے اندر آپ نے اس کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ یہاں پر آکے یہ آن ہونی چاہیے آپ کی اسٹری اگر آپ کی اسٹری بلکل تھوڑا سا آگے کرتے تو یہیں سے اس کی آن ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ زیادہ گرم ہوگی لیکن اگر آپ کی اسٹری یہاں پر جا کے گرم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی اسٹری بہت دیر سے گرم ہوگی اس کی اوریجنل سیٹنگ اسی جگہ پہ ہے اس کی اوریجنل سیٹنگ کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے یہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوگا اس کے لیے ایک چھوٹا سا آسان سا ٹریقہ ہے کہ آپ نے ایک قدر سکریو ڈرائیور لے لینا ہے کہ چھوٹا سا ایک مو والا یہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیچ لگا ہوا ہے یہ بالکل اس سائٹ پہ یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو اگر آپ کلوک وائز گھوماتے ہیں یعنی کہ جس طرح ٹوٹی بند ہوتی ہے آپ کی اس طرف گھوماتے ہیں تو کیا ہوگا اس کی ہیٹنگ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گی اس کی ہیٹنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی یہ آپ کی اسطری دیر سے گرم ہوگی اگر ہماری اسطری یہاں پر آن ہوتی ہے تو اس کی بجائے یہاں پہ جا کے آن ہوگی یہاں پہ جتنا آپ اس کو ٹائٹ کرتے جائیں گے یہ آگے سے آگے فارورڈ ہوتا جائے گا لیکن اگر آپ اس کو دوسری طرف انٹی کلوک وائز گھوماتے ہیں جس طرف ٹوٹی آپ کی کھلتی ہے جس طرف آپ کا پانی کھلتا ہے اس طرف اگر آپ اس کو گھوماتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی ہیٹنگ جو ہے وہ کھلے گی وہ زیادہ ہوگی ہماری اس طریقے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی یہاں سے سٹارٹ ہوگی جتنے جتنا آپ اس کو کھولتے گائیں گے یہ انٹی کلوک وائز اس طرف آنا شروع ہو جائے گا یعنی یہ زیادہ گرم ہوگی آپ نے اس کو بلکل ایکوریٹ حالت میں یہاں تک رکھنا ہے اپنی پسند کے حساب سے اس کو کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز آپ اس کو گھما سکتے ہیں میری مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے اس کے آلریڈی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو بلکل اسی جگہ پہ آکے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کی ٹرک آج کی بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح صرف اس کی ایک چھوٹی اسی سیٹنگ کے ساتھ ہی آپ نمبر ایک اپنے کپڑوں کو بچا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جو قیمتی ہے وہ آپ کا بل ہے آپ کی جیب ہے اتنے مشکل حالات میں آپ اپنی الیکٹری سیٹی کے بلکو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بہترین کر لے کم از کم یہ زیادہ لوڈ نہیں لے گی باقی چیزیں چلیں وہ ایک علیہدہ ایشیوز ہیں لیکن کم از کم اس کی سیٹنگ کے ساتھ آپ جو میکسمنم لوڈ ہے جتنا ہو سکتے کم از کم اتنا آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ٹرک آج کی بات جو ہے آج کا چھوٹا سنس کا پسند آ گیا تو کم از کم ایک سبسکرائب جو ہے وہ لازمی مند ہے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ